کس طرح دیکھتے ہیں سر یہ ایک نازک موڈ اس طرح سے ہے کہ ایک پرسپشن یہ نہ جائے کہ جیسے یہ جی آئی ٹی اگر آثنٹک ہے زرداری صاحب کے خلاف تو پھر ساری باتیں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی آثنٹک ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے درست کہا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ دونوں جماعتوں کو ایسے شو کرے کہ یہ دونوں ایک ساتھ تھیں اور یہاں پہ ان کا کوئی جوائنٹ وینچر تھا حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ کے اس میں گئے ہیں جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گئے ہیں اور وہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی جوائنٹ وینچر تھا یا نہیں تھا اور عوام بھی جانتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے کے اوپر بڑے شدید قسم کے الیکشن لڑتے رہے ہیں یہاں تک کہ جب میں نیا نیا پولیٹکس میں انٹر ہوا تو ہم تو ایک دوسرے کی شادی بیاہوں پہ بھی نہیں جایا کرتے تھے اور اتنا ہمارے درمیان میں فاصلے ہوا کرتے تھے جو کہ عموماً سیاسی جماعتوں میں نہیں ہونے چاہیے لیکن پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنی بلیم گیم کے اندر لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ برے ہیں پیپلز پارٹی بری ہے پی ٹی آئی بری ہے تو ہمیں برا کہنے سے کیا یہ اچھے بن جائیں گے ان کی جو گھٹیا کارکردگی ہے پچھلے پانچ چھے وہینوں کے اندر جس سے عوام دربدر ہیں اور پاکستان کا جو ایکنومک فیوچر ہے وہ تاریخ ہوتا جا رہا ہے تو کیا یہ ہمیں برا کہنے سے ان چیزوں کے اثر سے لوگوں کو بچا لیں گے جیسے ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ بازار بند ہو رہے ہیں کاروبار بند ہو رہے ہیں لوگ مایوس ہو رہے ہیں پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ تاریخ کے نیچے درستہ پہ پہنچ رہی ہے پاکستان کے لیے محض ان کے مطابق پرانا پاکستان ختم کرانا ہی کافی نہیں ہے ان کو اپنی پرفارمنس بھی دکھانی پڑے گی لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی وجہ جو ان کو ووٹ ملا وہ ہے کہ پرانا پاکستان یعنی پرانی یہ جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے جس کو کرپٹ یہ لیبل کرتے ہیں ان سے لوگوں کو نجات دلانا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہے یہ بیمار ذہن کی باتیں ہیں اپنا کام کرنا نہیں دوسروں کو نجات دلانا اپنا کام اچھا کر لیں اور پھر لوگ ہمیں چھوڑ کے ان کے پاس چلے جائیں گے اگر نجات دلانی ہے الزام تراشی کے ساتھ تو پھر تو میں آخر نہیں جائیں گے الزامات تو بڑے گھنونے ہیں